دیکھئے فرین بنایا ہے نا بہت زیادہ سپونجی اور بلکل جالی دار اگر آپ اس طرح سے میری جو خاش ٹکس آپ کو بتا رہے ہیں ان کو فالو کریں گے تو آپ کا ڈوکلا بھی بلکل مارکیٹ جیسا بن کے ریڈی ہوگا جو کھانے میں بہت زیادہ تیشٹی لگتا ہے اگر آج آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے نیچے جو بیل آئیکن بٹن ہوتی اس کو بھی کلک کر دی جس سے ہمارے آنے والے نیو ریسپی کے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ایک کپ بیسن لے لیتے ہیں اور ایک مکسر گرینڈر میں دو چمچ آئل ڈال دیتے ہیں آج جو ہم اس کا بیٹر بنائیں گے اس کو مکسر گرینڈر میں تیار کریں گے آج ہم یہاں پر بینا محنت کے ہی ڈوکلا بنا کے بلکل مارکیٹ جیسا ریڈی کریں گے تھری ٹی ایسپی یہاں پر ہم سگر ڈال دیتے ہیں اور اسی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیتے ہیں یہاں پر جو کونٹیٹی ہم سامان کی دکھا رہے ہو سنسار اپنا ڈوکلا بنائیں گے تو بلکل مارکیٹ جیسا بن کے ریڈی ہوگا پینچ اور پھینگ ڈال دیتے ہیں اس کے ڈالنس فلیور بڑھ جاتا ہے یہاں پر ہم یلو کلر کا یوچ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس نیاپ ہلدی ڈال سکتے ہیں تو گرین چلی اور جنجر ڈال دیتے ہیں یہاں پر ہلدی کے جگہ ہم نے فروٹ کلر کا یوچ کیا ہے اور 1 ٹی ایسپی یہاں پر ایکسائٹک ایسٹ ڈال دیتے ہیں اور 2 ٹی وی ایسپی پانی ڈال کر اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر لیتے ہیں اب اس کو گرینڈ کرنے کے بعد اس ہی میں ہم بیسن ڈال دیں گے جس سے جو ہمارا بیسن ہوتا ہے بہت ہی فلپی بن کے ریڈی ہوتا ہے جس سے ہمارے ڈوکلے بہت ہی سپونجی بن کے ریڈی ہوتے ہیں اور لگوگ آدھا کپ پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ایک بار اور گرینڈ کر لیتے ہیں دیکھئے کچھا بیٹر بن کے ریڈی ہوا یہاں پر بیکنگ سوڈا ڈال دیتے ہیں 1 ٹی ایسپی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک بار اور اس کو چلا لیتے ہیں تب تک گیز پر اپنی کڑھائی رکھ دیتے ہیں جس میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اپنا کیک ٹن میں آئل گریز کر لیتے ہیں یہ پروسیس ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں کیونکہ جب بریکنگ سوڈا ڈالتے ہیں اس کے بعد میں فٹا فٹس کو اس میں ٹرانسپر کر کے اور گرم پانی میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دینا چاہیے جس سے جو ہمارا بیٹر ہوتا ہے بہت اچھا پھول کے ریڈی ہوتا ہے دیکھئے ہمارا پانی پہلے سے ہی گرم تاب اس کو ڈھک کر رکھ دیتے ہیں اس کو لگ بک بیس سے پچیس منٹ تک بلکل بھی ہمیں ٹچ نہیں کرنا ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا اس کو دس منٹ کے لیے ایک سائیڈ اسی برطن میں رکھ کر اٹھنڈا ہونے دیتے ہیں اور ایک پین میں اوائل ڈال کر اپنے مشٹر سیڈ ڈال دیتے ہیں جب یہ چٹکنے لگتی تو کری پتہ ڈال دیتے ہیں اور تھوڑی سیاری مرچ ڈال دیتے ہیں جس سے جو ہمارے ڈوکلے میں فلیور آتا ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور لگ وقت ڈیڑھ کپ یہاں پر پانی ڈال دیتے ہیں دیکھیں جو میجر منٹ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے لگ وقت ٹو ٹی وی ایس پی ہم سگر ڈال دیتے ہیں سواد انسار نمک ڈال دیتے ہیں یہ سگر سیرپ جب ایک اچھا سا بوائل آنے لگتا ہے تو یہ تیار ہے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا سائٹک ایسڈ ڈال لیں آپ چاہیں تو لیمن کا جوس بھی ڈال سکتے ہیں اس پرکار سے جب ہم اپنا ڈوکلہ بنا کے تیار کرتے ہیں بلکل مارکیٹ جیسا بن کے ریڈی ہوتا ہے جب سگر ہماری گھل جاتی ہے ڈھوکلہ گرین چیلی ڈال دیتے ہیں اور ہم نے ڈوکلہ بنایا تھا اسی کی تھوڑے سی چنگ سے ڈال دیتے ہیں جس سے جو ہماری چٹنی ہوتی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی سواد انسار دیتے ہیں اور تھوڑا سا پانی ڈال دیتے ہیں جس سے جو ہماری چٹنی ہوتی ہے بہت اچھی بن کے ریڈی ہوتی ہے دیکھیں ہماری سپائسی سی ڈوکلے سے کھانے والی چٹنی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت زیادہ سپائسی اور ٹیشٹی لگتی ہے اب لگ بگ دس منٹ بات دیکھیں ہمارا ڈھوکلہ بلکل تھنڈا ہو چکا اس کو مہاتوں سے ٹچ کر سکتے ہیں اس سٹیج پر اس کو ہم اپنے برطن سے نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا سپونجی سا ہمارا ڈھوکلہ بن کے ریڈی ہوا ہے اگر آپ ہمارے بتائیوں ایک چھوٹی چھوٹی ٹکس کے ساتھ اپنا ڈھوکلہ بناتے ہیں تو آپ کا ڈھوکلہ بلکل مارکیٹ جیسا بن کے ریڈی ہوتا ہے اب یہاں پر ہم ایک برابر بھاگوں میں اپنے ڈھوکلے کو کاٹ کر تیار کر لیں گے جس سے جو ہمارا یہاں پر سگر سیرپ ڈالیں گے ہمارے جو ڈھوکلے کے پیس ہوتے ہیں اچھی طرح سے سگر سیرپ کو پی لیتے ہیں اور یہ اتنے سپونجی اور بھی زیادہ سپونجی بن کے ریڈی ہوتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ جیوسی ہوتے ہیں اس پرکار سے جب آپ اپنا ڈھوکلہ بنا کے ریڈی کریں گے بلکل مارکیٹ جیسا لگے گئے دیکھئے کتنا جالی دار ہمارا ڈھوکلہ بن کے ریڈی ہوا ہے دیکھئے جب ہم اپنا ڈھوکلہ بنانے جاتے ہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی ٹکس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے جس سے ہمارا ڈھوکلہ بہت اچھا بن کے ریڈی ہوتا ہے اس سٹیج پر جب ہم سگر سیرپ کو ڈالتے ہیں تو سگر سیرپ کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں اور ہمارا جو ڈھوکلہ کا بیٹر ہوتا ہے اس کو بھی تھوڑا تھنڈا کرتے ہیں اگر دونوں کو ہم گرم گرم ڈال دیتے ہیں تو جو ہمارا ڈھوکلہ ہوتا ہے بہت ہی پگلا پگلا سا لگنے لگتا ہے اور کھانے میں اس کا ٹیشٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس طرح سے ان چاروں طرف سے اس میں دیکھی سگر سیرپ ڈال دیتے ہیں اور ہمارا جو ڈھوکلے کو کھانے کا پروسس اس کو لگ وقت دس منٹ بعد جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارا ڈھوکلہ جو ہوتا ہے کھانے میں بہت ہی جیسی سا اور سپونجی بن کے ریڈی ہوتا ہے اب جب سگر سیرپ کو ڈال دیتے ہیں تو لگ وقت دس منٹ کو ہمیں اسی برتن میں اس کو رکھ رہنا چاہیے جس سے جو ہمارے ڈھوکلے کے پیس ہوتے اچھی طرح اس سگر سیرپ کو اپجورب کر لیں دیکھئے ہمارا ڈھوکلہ کتنا اچھا بن کے ریڈی ہوا ہے اس پرکار سے جب اپنے گھر پہ آپ ڈھوکلہ بنا کے ریڈی کریں گے تو آپ کو اس مارکیٹ سے لانے کی کوئی جہورت نہیں ہے بار بار اسی پرکار سے آپ ڈھوکلہ گھر پہ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں آج جو ڈھوکلے کی ریسپی میں آپ کے لیے لے کر آئیں اس کو بہت ہی ایجی طریقے سے اگر آج آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے